شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائید رحم والا ہے جس کی تعبیر ہی نہیں ممکن ایسے کچھ خواب ہم بھی رکھتے ہیں اتنا تو حوصلہ میرے جذبوں کو دے اے خدا میں تلخیہ حیات کا شکوانہ کر سکوں شبنم کی طرح گر کے خاموش ہی رہوں اور خوشبو کی طرح درد کا چرچہ نہ کر سکوں لوگ دیل نہیں کرتے لا تعلق ہونے میں اگر آپ ان کے لئے بیکار ہو جائیں تو حصہ زندگی سے قصہ زندگی بنا دیتے ہیں موت پر حق ہے مگر میری گزارش یہ ہے زندہ انسانوں کا جنازہ نہ اٹھایا جائے بعض دفعہ کسی سے بلائی کرنے کا اس سے بہتر طریقہ اور کوئی نہیں ہوتا کہ آپ اپنے آپ کو ان کی زندگی سے نفی کر دیں تاروں کو انسان تب گھورتا ہے جب زمین پہ اس کا کچھ کھو گیا ہو باز رشتے ایسے ہوتے ہیں جنہیں جھوڑتے جھوڑتے انسان خود ٹوٹ جاتا ہے عجیب فلسفہ ہے کہ لفظوں سے ہی حاموشی ٹوٹتی ہے اور لفظ ہی حاموش کر دیتے ہیں زندگی کو جینا پڑتا ہے اپنے لیے کام اور اپنوں کے لیے زیادہ کسی سے دور ہونا اور کسی کو دور کر دینا آسان نہیں ہوتا لوگ سمجھتے ہیں ہم بے حص ہو گئے ہیں لیکن بہتری کے لیے راستے الگ کرنا پڑتے ہیں اس ایک حقیقت میں بہت تلخیاں چھپی ہوئی ہوتی ہیں ہو سکتا ہے جسے آپ بے رکھی سمجھ رہے ہو وہ وہ شخص کی ذات کا عذیت بڑا دور ہو سبر سیکھ لیں اللہ سب جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ آپ کب کن حالات سے گزرے ہیں یقین کریں وقت بدل جائے گا کیونکہ دبدیلی کائنات کا اصول ہے آپ سیکھنا چاہیں تو آپ کی ہر غلطی آپ کو سبق دیتی ہے تنہائی یہ نہیں کہ آپ ویرانے میں ہیں تنہائی یہ ہے کہ آپ بھرے شہر میں اکیلے ہیں انسان امیدوں سے بندہ ایک زدی پرندہ ہے جو گائل بھی امیدوں سے ہے ہر ٹوٹی ہوئی امید مجھے میرے اللہ سے چھوڑتی ہے زندگی جب مایوس ہوتی ہے تب ہی محسوس ہوتی ہے کسی انسان پر بھروسہ کرنا سب سے بڑی بیوکوفی ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے بند پنجرے میں موجود شیر پہ ترس کھا کے اسے آزاد کرنا اس یقین کے ساتھ کہ واحد آپ وہ انسان ہیں جسے وہ نہیں کھائے گا حالانکہ در حقیقت وہ سب سے پہلے آپ کو ہی کھائے گا میں فلوں میں بیٹھ کر دوستوں کے درمیان کھونچتی رہی ہنسی اور دل اداس رہا زندگی میں بہت سی چیزیں اتنی دیر سے ملتی ہیں کہ ان کی طلب ختم ہو جاتی ہے یہ زندگی ہے صاحب بلجے گی نہیں تو سلجے گی کیسے بکرے گی نہیں تو نکرے گی کیسے انوانے زندگی پر بس اتنا ہی کہہ پایا ہوں بہت کمزور رشتے تھے بہت مضبوط لوگوں سے